ایک اور اہم معاملے کے بعد جمعیت علماء اسلام کے زیرے تمام آل پارٹیز کانفرنس اسفق جاری ہے دو بڑی جماعتوں کی بڑی قیادت ہی غائر اپوزیشن رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو ایجنڈے کا بنیادی حصہ بنا لیا حضب اختلاف حکومت کے خلاف لائن اوف ایکشن بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی مزید بات کریں گے سماکہ نمائندے عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا اسمان بتائے گا اے پی سی میں کون کون شریک ہے اور کن امور پر باتچیت اسفق جاری ہے دیکھیں تین نکاتی ایجنڈہ ہے آج ہی آل پارٹیز کانفرنس کا جس میں اہم معاملہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس پر لاعمل تیار کی جانا ہے اپوزیشن رہنماؤں کی جانے سے پھر جو چیرمنٹ سینٹ کے معاملے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے اور لاگ ڈاؤن جو کہ مرانا فضل الرحمان جسی سے خواہش مند ہے یہ تینوں عمور کے پر جو باتچیت کی جاری ہے اور انتہائی غیر تیزیر کے مظاہرہ اس وقت دیکھنے کو ملا ہے جب شہباز شریف اور بلاول بکو دونوں نے ہی اپنی مصور کیات سے بائیس کانفرنس میں شرکت سے مادرس کرنی تھی تو ایک اس کے معاملے کے پر اب ڈیبیٹ کی جاری ہے کہ حکومت کے خلاف سریف سے آگے بڑھنا ہے مقبوضہ کشمیر کی رسولتحال ہے اس میں کشمیروں سے ازارے جگ جاتی اور اپوزیشن اس سارے معاملے میں کیا کردار ادا کرتی ہے یہ تمام معاملات ہیں جن کے پر ڈسکوشن چل رہی ہیں یہ تین دنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اب سے پہلے کھانے اور نماز کا وقفہ بھی ہوتا اور اب دوبارہ یہ آلپا ڈسکانسر شروع ہو گئی ہے تو اس کی عظم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تمام اپوزیشن کشمیریوں کے اور پاک خوش کے ساتھ کھڑی ہے اور جو بھی اقدام کیا جائے گا کشمیر کے معاملے پر اس کا ساتھ دیا جائے گا تاہم اس مطلب بھی کیا ہونے چاہیے کہ اس طریقے سے کشمیر کے معاملے کو آگے لے کرتے حکومت پاکستان کو لینے چاہیے اس کی اوپر ابھی تک کوئی تجویز سامنے نہیں آئی ہے اور ایک رپورٹ پیش کی جانی تھی جو کہ چیئرمنٹ کے حوالے سے ناکامی کے معاملے پر تین ارکان نے جو اپوزیشن کے جو ہے گردنڈی ماری اس سارے معاملے میں دوسرہ حوالے سے رپورٹ پیش کی جاری ہے اور دوسرا یہ لوگ ڈاؤن کیسے کرنا ہے اور جو حالات ہیں اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں غزمان بہت شکریہ آپ تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے تین اگ تیس اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا ہے تازہ ترین خبر صدر مملکہ نے تیس اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا اور اس مشترکہ اجلاس میں اہم امور انڈر ڈسکرشن ہوں گے صدر مملکہ نے قوم اسمبلی کا ایک الگ سے اجلاس دو سبتمبر کو طلب کیا گیا ہے دو سبتمبر کو جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ سپہت چار بجے طلب کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت نے تیس اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دو سپتمبر کو بھی الگ سے اجلاس بلایا گیا ہے کہ اجلاس کی کال دی گئی ہے اور یہ اجلاس جو ہے جو دو سپتمبر کو ہونا ہے یہ سپہت چار بجے طلب کیا گیا ہے پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گریلیس سے نکلنے کے لیے سرگرم گورنر سٹیٹ بینک کی سربراہی میں وفت آسٹیلیا پہنچ گیا وزارت خزانہ کے مطابق گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر کی سربراہی میں پاکستانی وفت میں ایف بی آر سیکیورٹی اینڈ ایکسٹینج کمیشن نیکٹا اور فائننشل مانیٹرنگ یونٹ کے افصالان شامل ہیں ایشیا پیسیفک گروپ کو مانی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی بوابنت روکنے کے لیے ایکشن پلان پر عمل درامت سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی پاکستانی وفت ایف ای ٹی ایف کی گریڈ لسٹ سے نکلنے کے لیے ایشیا پیسیفک گروپ کو مانی لانڈرنگ سمیت وائیڈ کالر جرائم پر قابو پانے کے لیے پیش سف ریپورٹ بھی پیش کرے گا جالی ایک آنٹس کیس میں آصیف علی زرداری اور فریال تالپور کے جوڈیشنل ریمان میں پانچ سبتمبر تک کی تواصلی کر دی گئی ہے دونوں ملزبان نے جیل میں ایسی سمیت اضافی سہولیات مانگلی فریال تالپور نے آئی پورٹ اور آصیف علی زرداری نے ایک کلاس سہولیات کا مطالبہ کیا ہے دوران سمات جج محمد بشیر اور نیپ پروسیکیوٹر سردار مظفر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ایت صاحب عدالت میں جالی بینک آکونٹس کے تین ریفرنسز منی لانڈرنگ پارک لینڈ اور تھٹا واتر سپلائی ریفرنس پر سمات آصیف زرداری اور فریال تالپور جج محمد بشیر کے روبرو پیش فریال تالپور کی جارم سے جیل میں اضافی سہولیات مہیا کرنے کی درخواست دورانے قید آئی پورٹ، مچھر مار لائٹ، ایسی، ٹی وی اور خادمہ کی سہولیات مانگلی وکیل فاروق نائک بولے ان کی موقعہ آئی پورٹ پر قرآن کی آیات سننا چاہتی ہیں جج محمد بشیر نے ریمارکس دیئے پہلے جیل حقام سے اجازت لیں آصیف زرداری نے بھی جیل میں ایسی کی سہولت مانگ لی فاروق ایش نائک بولے ان کے موقع کو متعدد بیماریاں ہیں ایسی کی سہولت دی جائے سابق صدر نے جیل میں ایک کلاس کے لیے درخواست دائر کر دی وکیل لطیف خوصہ نے آصیف زرداری کو ماضی میں ایک کلاس دینے کا فیصلہ بھی عدالت کے سامنے رکھ دیا آصیف زرداری اور فریال تالپور کی جانب سے جیل میں اضافی سہولیات کی درخواست سماعت کے لیے بیس اگست کو مقرر ملزمان کو لانے کی ضرورت نہیں صرف وکلا پیش ہوں جج کی ہدایت اضافی سہولیات کی درخواستوں پر نیب کا موقف نہ سننے پر جج محمد بشیر اور نیب رسکیوٹر سردار مظفر میں تلخ جملوں کا تبادلہ پارک لینڈ ریفرنس میں ملزمان کو ریفرنس کی نکول فراہم کر دی گئی عدالت نے آصیف زرداری اور فریال تالپور کے جوڈیشل ریمان میں پانچ نمبر تک توسیع کر دی منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنس پر سماعت بھی اسی دن ہوگی مریم نواز کے خلاف نیب کو شواہید دینے والے دوبائی کے شہری ناصر عبداللہ جالی اکاؤنٹس کے اس میں آصیف علی زرداری کے خلاف بھی وعدہ معاف قوا بن گئے نیب کو بیان ریکارڈ کروا کر سب کچھ بتا دیا عدالت نے ناصر عبداللہ کے وارنٹ منسوک کر دیئے تفصیلات سہیل رشید کے ریپورٹ میں دیکھئے جالی بینک اکاؤنٹس میں اہم پیش رفت نیب کی ایک اور بڑی کامشابی دوبائی کے شہری ناصر عبداللہ لوتھا بڑے صاحب کے خلاف وعدہ معاف قوا بن گئے ہیں نیب نے نیجی بینک کے بارڈ آف ڈاریکٹرز کے چیرمین ناصر عبداللہ لوتھا کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا کئی اہم شواہد بھی نیب کے ہاتھ لگ گئے منی لانڈرنگ ریفرنس میں نامزاد ملزم ناصر عبداللہ کی ادم پیشی پر حیث حساب عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے وارنٹ گرفتاری بھی منسوک کر دیئے گئے وعدہ معاف قواب بننے کی درخواست پر حتمی فیصلہ چیرمین نیب کریں گے ناصر عبداللہ نے دوبائی سے پاکستان آ کر بیان کلم بند کر آیا ہے ناصر عبداللہ نے مریم نواز کے خلاف بھی نیب کو اہم شواہد دیئے تھے تو منی لانڈرنگ کیس میں نیب کو سب سے بڑا گواہ مل گیا ہے منی لانڈرنگ ریفرنس میں نیجی بینک کے تین افسران پہلے ہی وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سوہیل رشید سے سوہیل کون کون سے ملزمان اس میں شامل ہیں اور جہاں تک بات کیا تھی شواہد کی تو اس کی سٹینڈنگ کیا ہے دیکھیں یہ جالی اکاؤنٹس کا بنیادی اور پہلا ریفرنس تھا جس کی ایف آئی آر پہلے کراچی میں درد کی گئی تھی ایف آئی اے کی جانب سے اس میں یہ اہم ترین بیشرافت سامنے آئی ہے جو اہم ملزم تھے وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں اور بڑے بڑے ملزمان کے خلاف وہ اب نیب کی جانب سے گواہی دیں گے ملزمان میں آصف علی زرداری فریال تعلپور عبدالغنی مجید اور حسین لوائی اہم ملزمان ہیں جو شامل ہیں جبکہ تیس ان سے میں دیگر ملزمان بھی ہیں جو اس کیس میں نامزد ہیں ان کے خلاف اب ناصر عبداللہ لٹا جو ہے وہ سلاسہ کے گواہ ہوں گے ان کے جو وارن سے وہ منصوح کیے جا چکے ہیں بنیادی کیس یہ ہے اس میں کہ جو ایک نیجی بینک تھا کراچی میں جس میں یہ اکاؤنٹس کھولے گئے تھے اور ان سے ساری منی لانڈرنگ کی گئی ہے تو اس بینک کے جو بورڈز آف ڈریکٹرز کے چیر میں نے ہے ناصر عبداللہ اب وہ خود گواہی دینے آگے آگے ہیں نیاب کی دانیب سے کہ میرے نام کے اوپر یہ سارا فراڈ کیا گیا جس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی جالی ایکاؤنٹس کھولے گئے تین اس سے پہلے اسی بینک کے ملازمین وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں جو پہلی پیشی پر ہی دو خواتین افسران تیس بینک کی کرن آف امان اور نورین انہوں نے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست دی تھی جبکہ تیسرے عدیل شاہ راستی بھی تھے تو دوسری پیشی پر ہی وعدہ ماف گواہ بننے پر تیار ہو گئے تھے اور اب یوں چوتھے اس میں وعدہ ماف گواہ سامنے آئے ہیں خود بورڈ آف ریکٹرز کے چیر میں ناصر عبداللہ جنہوں نے دوبیہ سے آکے اپنا بیان سحیل تفصیلات کے لئے بہت شکریہ اسے معاملے پر بات کریں گے بیرو شیف اسلامباد سینئر اینالسٹ خالد عظیم صاحب نے ہمیں جان کیا خالد صاحب کتنا اہم گواہ ہے یہ دوسرا یہ کہ اس کی انویسٹگیشن میں کیا فرق پڑ سکتا ہے دیکھیں یہ تو بنیادی گواہ ہے اور جہاں تک فرق پڑنے کی بات ہے یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ والا ماف گواہ جو ہے وہ ایک ایسے کیس میں جس کی نویت فوجداری تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ ڈاکومنٹ چیزیں ہیں اور اگر وہ ڈاکومنٹ چیزیں جو ہے ان کی وہ تائید وہ بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بنا لیتے ہیں کہ ان کا اپنا رول کیا تھا اس میں اور کس سطح قرآن نے فیلیسٹ کیا تو میرا خیال ہے کہ ان کے والا ماف بننے کے بعد وہ تو ان کی جانتے چھوڑ جائے گی لیکن جن کے خلاف ان کی شہادت ہوگی وہ پھنس جائیں گے اور اس میں ابھی سحیل جس انداز میں چار بلوں کے نام کے نوار رہے تھے جو حسین دوائی اور انور مجید ساتھ شامل ہیں اس کے ساتھ یہ دائرہ آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ مریم نواز کی گرفتاری سے ایک دن پہلے جو احساب کے لیے وزیراعظم کے معاون ہیں شہداد اکبر انہوں نے جو پریس کانفرس کی تھی اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ناصل لوتھا ہی وہ شخصیت ہیں ان کے ذریعے وہ ٹی ٹیز کا سلسلہ مریم نواز نے بھی کیا تھا لہذا اب یہ ان کی جانب بھی اس کا روح ہو سکتا ہے لیکن اس کا ابھی ریفرنس فائل ہونا باقی ہے جب وہ ریفرنس فائل ہوگا تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ ناصل لوتھا کی گواہی کی وہاں پر کیا پوزیشن ہوتی ہے یا وہاں پر بھی ملزم کی ہے بلکل خالی صاحب جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بنیادی گواہ ہیں بنیادی شواہد کی بات بھی یہاں پر کی جاتی ہے ڈیفنس کی جانب سے کہ پروسیکیوشن شاید وہ شواہد اب تک پیش نہیں کر پائی ہے کہ اس میں جو شواہد ہیں وہ اس لیول کے ہیں کہ جو ملزمان انہیں صدا ہو جائے گی لیکن شواہد تو اس انداز کے تھے جس میں ہی کہا جا سکتا ہے گرستاری بھی ان کی بات میں عمل میں آئی اور عدالت نے اس کو آگے انڈورس کیا اسی وجہ سے ان کو شاید زمانت بھی نہیں مل سکی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ناصل لوتھا کی پہلے حیثیت بلکہ ابھی بھی حیثیت ان کی ملزم کی ہے اور ان کے وارن کرستاری جاری ہوئے ہوئے تھے اور آگے معاملہ بڑھتا تو شاید ان کو اشتاری ملزم بھی قرار دے دیا جاتا لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے آ کے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے وہ ایک طرح سے بڑی ٹھوس شہادت ہے ان کے خلاف جو پہلے کے ملزمان ہیں اور اس میں جب ڈاکومنٹس بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو پھر ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں ملزمان کے لیے اور ایک سو چونسٹ کا بیان جو انہوں نے آج ریکارڈ کروایا ہے ٹھیک ہے ایک سو چونسٹ کا بیان ہے جو کہ ریکارڈ کروا دیا ہے ریسے میں سے بڑی پیش رفت کرا دی جارہا ہے بہت شکریہ اس اہم خبر پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے خالد عظیم صاحب جبکہ اس خبر کی ڈیٹیلز سویر لشید آپ نے ہمیں دی آپ کا بھی بہت شکریہ اتصاب عدالت نے ایلن جی کیس میں مفتا اسمائل اور امران الحق کے جسمانی ریمانڈ میں تیس اگست تک توسی کر دی سابق مشرے خزانہ کے دل میں سراخ کا انکشاف ہے بیڈیکل ریپورٹ بھی عدالت میں پیش عدالت نے ملزم کو طبی سہوریات پراہم کرنے کی ہدایت کر دی اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں ایلن جی ٹرمینل ٹھیکا کیس کی سماعت جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر سابق مشرے خزانہ مفتا اسمائل اور سابق ایم ڈی پی ایس او امران الحق عدالت میں پیش نیاب کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداء ملزمان کے وقلہ کی مخالفت امران الحق کے وکیل سلمان اکرم راجع نے کہا کہ نیاب کے پاس جسمانی ریمانڈ کی کوئی دوس وجہ نہیں ملزمان کو صرف ذہنی عذیت پہنچائی جا رہی ہے مفتا اسمائل کے وکیل حیدر وحید بولے ایلنجی ٹرمینل کا مہنگا ٹھیکہ دینے کا الزام درست نہیں نیاب کے پاس کوئی موازنہ نہیں کہ دوسری کمپنی کو ٹھیکہ سستہ ملنا تھا ملودہ حکومت نے اس سے بھی مہنگے ٹھیکے دیئے مفتا اسمائل کی میڈیکل رپورٹس بھی عدالت میں پیش وکیل حیدر وحید نے بتایا ان کے موقع کے دل میں سراخ ہے انہیں حراست میں رکھنا جان لے وث ثابت ہو سکتا ہے مفتا اسمائل خود بھی روسٹم پر آگئے بولے نیاب نے مجھے تفتیش کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے لیکن روزانہ صرف پانچ منٹ تفتیش کرتے ہیں کم از کم ایک گھنٹہ تو پوچھ گچ کریں عدالت کی نیاب کو سابق مشیر خزانہ کی طبی سہولیات کا خیال رکھنے کی احتائیت ملزیوان کے جسمانی ریمان میں تیس اگست تک توسیر کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی گئی اور اب لیٹس کلین کراچی مہم کی بات کرتے ہیں ایف سی ایریا میں سراجو دولہ کالج کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے اپلیٹس حاصل کریں گے وہاں موجود سما کے نمائندے خورشید عالم سے خورشید کیا کیا مسائل کتنی گندگی ہے یہاں پر اور کتنا وقت درکار ہوگا اسے صاف کرنے میں علاقہ مکینوں کی شکایت اور اتجاج کے بعد یہاں پر صفائی کا کام گزشتہ راہ سے کیا جا رہا ہے ہمارے کیمرمن شاید بلوچ آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر بلدیا ڈی ایم سی کی مختلف گاڑیاں موجود ہیں جن سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے اور اب تک راز سے تقریباً ستر سے زیادہ ڈمپرز جو ہیں وہ یہاں سے خالی کیا جا چکے ہیں آپ سے تھوڑے دیر پہلے میئر کراچی اور ڈپٹی میئر بھی یہاں پر پہنچے ہیں چرمن ڈی ایم سی سینٹرل ریحان حشمی یہاں پر موجود ہیں علی زیدی یہاں سے تھوڑے دیر کے بعد آئیں گے اور وہ بھی میڈیا سے بات کریں گے لیکن علاقے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کچرا کنڈی تھی جو بڑھتے بڑھتے جی ٹی ایس بنا دی گئی تھی اور یہاں سے افسرہ اپارٹمنٹ گورنمنٹ سراجو دولو کالیز کے سوڈنٹ ان کے اسازہ سب کے مقین پریشان تھے اور ایف سی ایریا اور دیگر یوسیس کا کچرا بھی یہاں لگاڈ ڈم کیا جا رہا تھا لیقت آباد سائیور سے گزرتے ہوئے بھی بدبو کے شدید جھونکے جو تھے باب کے وہ محسوس کیا جا سکتے تھے لیکن اب یہاں پر صفائی کا کام جاری ہے اور ریحان حشمی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے جی ٹی ایس ختم کیا جا رہا ہے جی ٹھیک اپ ڈیٹس کی بھی شکریہ خوشید تو ایسے میں چیرمن ڈسٹریکٹ سینٹرل کراچی ریحان حشمی کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت سالیڈ ویس منجمنٹ بورڈ کو اربوں روپے دے رہی ہے بلدیاتی داروں کو کیوں نہیں دے رہی ریحان حشمی نے ایف سی ایریا کے جی ٹی ایس کو مکمل صاف کرنے کا دعویٰ کر دیا جو نو ڈاوٹ جام چاکروں کے بند ہونے کی ویسے بھر گیا تھا جی ٹی ایس بن گیا کئی گھنٹے یہاں پر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جام چاکروں سے ڈیٹا چیک کر لیں ڈائی سو ڈمپر ہم بھیج چکے ہیں ڈائی سو ڈمپر بھیجنے پہ بھی ابھی تقریباً ستر ڈمپر موجود ہیں یہاں پہ اس کو آج ہم زیرو پہ لے کر آ جائیں گے ایف بی ایریا ہمارا کنٹرول ہے نورت نازم آباد میں ففٹی پرسنٹ رہتا ہے نیو کراچی نورت کراچی کا ایشو ہے سالیڈ ویس کو اربوں روپے سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے بلدیات کو کیوں نہیں دے رہی ہے پھر اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو لانگ ٹیم پلاننگ کیوں نہیں کر رہا شوکیس تصویریں بنائیں گے مدد کریں کراچی والوں کی جن کی ذمہ داری نہیں وہ لوگ کراچی کی صفائی کر رہے ہیں تو سندھ حکومت انقید کیوں کرتی ہے کام کیوں نہیں کرنے دیتی وفاقی وزیر علی زہدی سما کے پروگرام نیا دن میں سعید غنی پر برس پڑے حدہ کاراؤ اطلان صدیقی ماریا واسطی اور احسن خان نے کہا اپنے محول کو صاف رکھنا ہم سب کے ذمہ داری ہے علی زہدی کراچی میں صفائی کی مہم تو چلا رہے ہیں لیکن نالوں اور گلیوں سے کچھرا نکال کر پارس اور میدانوں میں کیوں پھیکا جا رہا ہے سما کے پروگرام نیا دن میں وفاقی وزیر نے وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کو تنقید کا جواب دے دیا بولے اس کی وجہ بھی پیپلز پارٹی ہے علی زہدی نے کہا کراچی دنیا کے بڑے شہروں میں شامل ہے لیکن اس کا بجٹ انتہائی کم ہے ہمارا شہر کراچی پورے ملک جو چلا رہا ہے ہمارا بجٹ تو دیکھیں کتنا ہے اور آفٹر تے سسٹم میئر کے پاس بارہ پرسنٹ سے زیادہ شہر نہیں ہے باقی ڈی ایم چیز کے پاس ہے پروگرام میں شریک عدکار اددان صدیقی نے کہا اپنے محول کو صاف رکھنا صرف حکومت نہیں سب کی ذمہ داری ہے اگر انہوں نے انشریف لیا ہے تو کوئی سو سمجھ کے لیے ہے کہ میرا کراچی ہے جب میرا کراچی ہے تو پھر میں رہتا بھی ادھر ہوں نئے دن میں ادھاکار احسن خان اور ماریا واسی نے بھی بات چیت کرتے ہوئے صفائی کے لیے علی زیدی کی مہم اور سما کی کوششوں کو سراہا بولے سب کوشش کریں گے تو صفائی کوئی بڑی بات نہیں لیٹس فین کراچی مہم وفاقی وزیر علی زیدی نے وزیر بلدیال سے ناصر شاہ سے مدد مانگ لی نالوں کے قریب کورا پھینکنے پر دفعہ ایک سو چوالس لگانے کا مطالبہ کر دیا اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے سنجے صرف یہ ایک ہی مطالبہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی بات کی انہوں نے دیکھیں وفاقی وزیر علی زیدی نے سندوکمہ کے قط لکھا ہے ناصر شاہ سے قط لکھے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نالوں کے نظرے جو کورا پھینکنے اس پر دفعہ ایک سو چوالس لگانے پھینکنے اس کے علاوہ جو چھے ادلہ ہیں کراچی میں وہاں پر جی ٹی سی سائٹ کا اعلان کیا جائے تاکہ لوگ وہاں آکر کچرا جو ہے وہ پھینکیں اسی سطح پر کچرا گنیاں بہت رہی ہیں اور لوگوں کو پابند کیا جائے کہ کچرا صرف جو کنڈیوں میں پھینکا جائے اس کے علاوہ کچرا کنڈیوں میں کے علاوہ جو کچرا پھینکیں ان پر جرمانہ آئیت کیا جائے شہریوں کو بھی پابند کیا جائے کہ کچھرا کنیوں کے علاوہ کچھرا نہ پھنک ہے تمام پرائیویٹ کے سوسائیٹیز ہیں اکینڈرمنٹ بورڈ ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنی سوسائیٹیز اور اکینڈرمنٹ بورڈ سے کچھرا اٹھا کر لینڈ پر سائیڈ پر پوائنک ہیں جگہ جگہ شہر میں کچھرا نہ پھنک ہے اس کے علاوہ سندھ حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ نالوں کے اطلاف جو تجاوزات ہیں ان کو قتم کریں اور جہلم میں مینسپل کمیٹی کے عملے کی ہٹ دھرمی دیکھنے میں ایتھاپیٹی کمیشنر کے حکمات ہواں میں اڑا دیئے قربانی کے جاندروں کی علائشوں اور باقیات کو گڑھوں میں دبانے کے بجائے دریائے جہلم کے کنارے پھینک گیا گیا امتیاز بیک اپنے ریپورٹ کے ساتھ ابھی آپ کو بتانے کے دریائے جہلم کے کنارے پھینکا گیا ہے جہلم میں مینسپل کمیٹی کے عملے کی ہٹ دھرمی اور عملے نے ڈیپیٹی کمیشنر کے حکمات کو ہواں میں اڑا دیا جاندروں کی علائشیں دریائے جہلم کے کنارے پھینک دی گئی ہیں تمام صورتحال پر ریپورٹ تیار کی گئی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں غفلت یا لا پرواہی مینسپل کمیٹی کے عملے نے دریائے جہلم کے کنارے قربانی کی علائشوں باقیات اور کچرے کا ڈھیڑ لگا دیا بدبو کے باعث اطراف کی آبادی کے مقیم مشکلات کا شکار ہے یہ جو لائشیں پھینکیں گئی ہیں یہ سخت طفن اور بدبو پیدا ہو گئی ہے ساتھ افغانہ مسجد ہے یہ گرین بیلٹ بنی ہوئی ہے اس کے لیے بھی بہت سارا نقصان ہے اس کا ایک تو ابیعاد کو نقصان ہے اس کے لیے آبادی کو جو پولوشن سے نقصانات ہو رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا سمانے معاملہ اٹھایا تو ڈپٹی کمیشنر نے کاروائی کی یقین دہانی کراتی مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دریا کنارے ڈالی جانے والی گندگی کو جل صاف کر کے انہیں عزیت سے نکالا جائے امتیاز بیک سما جہلم کچھ کراچی کی پھر سے بعد جہاں پر سٹریٹ کرائمز بڑھنے لگے پیر آباد اور ملیر سٹی کے علاقوں میں موٹر سائکلیں چوری کر لی گئی پیر آباد میں تنہا ملزم نے واردات کی ملیر میں دو ملزمان موٹر سائکل لے کر فرار ہو گئے اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سعود بن مرتضا سے سعود کیا بتانا ہے ان وارداتوں سے متعلق پولیس کا جہاں بالکل لگے کراچی میں موٹر سائکل لفٹر جو سرگرہ میں مختلف علاقوں میں جو موٹر سائکلیں چوری کرنے کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں ملیر اور پیر آباد میں دو وارداتوں کی سی سی ٹی بھی فوٹیج سامنے حاصل کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک فوٹیج میں دو ملزمان آئے اور جیسی ان کو موقع ملا تو موٹر سائکل لے کے وہ فرار ہو گئے جبکہ دوسری فوٹیج میں ایک تنہا ملزمتہ جب اس میں دیکھا کہ گھر کے باہر کھڑی موٹر سائکل لاؤگ نہیں ہے تو بہ آسانی اس کو لے کے فرار ہو گیا دونوں سے فوٹیج میں ملزمان کو واضح دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ملزمان پکڑے نہیں جاتے اپڈیٹس فی شکریہ سعود شکار پھور سے سن کے نامور لوگ گلوکار جگر جلال کو بیٹے بھتیجے اور ساتھیوں سمیت اغوا کر لیا گیا اغوا کر لیا گیا باقی پانچ افراد کے ہمراہ فرار ہو گئے نویل لڑک کی ریپورٹ دیکھئے احمد رجدی کے گیت کوکو کورینہ کو اپنے منفرد انداز میں گاہ کر شہرت حاصل کرنے والے لڑکانہ کے لوگ گلوکار جگر جلال کو پانچ ساتھیوں سمیت اغوا کر لیا گیا گزشتہ شب کار سوار گلوکار جگر جلال بیٹے آفتاب چانڈیو بھتیجے امیر علی سازندے لطیف تنیوں اور ڈرائیور بہادر پہنور کو پروگرام میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے شکارپور کے علاقے گھڑی تیغوں سے اغوا کیا گیا کچھ دور جا کر اغوا کاروں نے تبلہ نواز جنید شاہ کو کار سمیت چھوڑ دیا جس نے تھانے پہنچ کر پولیس کو اطلاع دی گلوکار جگر جلال کے ساتھیوں سمیت اغوا پر فنکار برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی میرا بھائی میرا بھتیجہ میرا بیٹا ان کے دو سازندے اور ایک ڈرائیور ایک کو شوڑ دیا ہے تھانے میں پہنچے ہیں تو ہمیں کوئی فیسلتی نہیں دی گئی شکارپور پولیس نے پانچوں افراد کی اغوا کی تصدیق تو کر دی مگر واقعہ کا مقدمہ تاحل درج نہیں کیا ہے نوید لارک سما لارکانا اسی معاملے سے متعلق خبر کہ جگر جلال کو اغوا نہیں کیا گیا وہ خود ڈاکوں کے پاس گئے ایسا کہنا ہے دی آئی جی لارکانا عرفان بلوچ کا سما سے گفتگو میں انہوں نے بتایا ہے کہ گلوکار جگر جلال اپنی مرضی سے ڈاکوں کے بلانے پر پرفارم کرنے گئے تھے ڈی آئی جی لارکانا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ فان پر خاتون بھی ان علاقوں میں بلائے تو نہ جایا جائے جگر جلال بسکلی خود وہاں بجاتا رہا ہے کچھے میں پہلے بجاتا رہا ہے انہی کے پاس جاتا رہا ہے تیغانی یہ بائی کاسٹ کے لوگ ہیں اور اس میں کافی لوگ تیغانیوں میں کرمنلز ہیں ڈاکو ہیں اور کافی وارداتوں میں ملوث بھی ہیں یہ خود گیا ہے ان کے پاس تو انہوں نے اس کو پٹھا لیا ہے وہاں پہ پولیس نے کل راہ سے اپریشن وہاں پہ کیا ہے جس میں آٹھ آدمی انہوں نے گرفتار کی ہیں تیغانیوں کے اور مجھے پوری امید ہے کہ دو یا تین دنوں میں ہم ان کو باجاب کروا لیں گے لیکن یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے گیا ہے اور فورس ملسپ میں کنڈے پنگ نہیں ہے رحملتان کا جہانکر ٹیپو سلطان پارک انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہے بچے کہتے ہیں پارک بہت گندہ ہو چکا وہ کہاں جا کر کھیلیں رپورٹ کریں گے راشد حمید یہ ہے ملتان کا قدیم ٹیپو سلطان پارک جس کی دیواریں گر چکی ہیں جولے ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہیں پارک میں لگائی گئی کرسیاں گل سڑ گئی اور سامان چور لے اڑے یہاں پر ایک بھی جولہ نہیں ہے سارے جولے ٹوٹے ہوئے ہیں علاقے کے بچے جھولے نہ ہونے سے کھیل کو اسے محروم ہیں جبکہ پارک کے باہر گندگی کے ڈھیر نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے پارک کوٹا پھوٹا ہے گندگی کے ڈھیر ہے انتظامیہ توجہ نہیں دے رہی اور جو گریلیں وغیرہ ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں اور چوری ہو رہی ہیں شہریوں کا کہنے ہے کہ انتظامیہ پارک کی حالت بہتر کرنے کے لیے فور اقدامات کرے تاکہ شہریوں کو ساف سترہ محول میسر ہو سکے کیمرمین ادران سیال کے ساتھ راشد حمید سما ملتان آپ کو اہم خبر دیں گے خیبر پختون خواہ میں پولیو وائرس بے قابو وزیر آزم عمران خان نے نوٹیس لے لیا ہے بوت کو وزیر آزم سیکریٹریٹ میں ہنگامی اجلاس اسی حوالے سے طلب کر لیا گیا اسی پر اپ ڈیٹس بھی حاصل کریں گے بات بھی کریں گے وزیر آزم کے معاون خصوصی بابر بن عطا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر صاحب بے شکریہ وزیر آزم عمران خان کی جانب سے بلاخر اس اہم معاملے کا خود سے نوٹیس لیا گیا ہے کتنی اہم پیش رفت آپ اسے خود سمجھتے ہیں امپورٹنٹ نوٹس ہے پرائم منسٹر کی طرف سے اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سردیوں کے مہینے میں کوہیو وائرس گیا وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جب میں سردیوں کا مہینہ آپ سے کہتا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں اکتوبر سے لے کے اپریل کے دوران پرائم منسٹر نے بلکل صحیح ٹائم پہ نوٹس لیا ہے اور یہ بہت اچھا موقع ہے اتنے ہائی لیول فورم پہ پاکستان پوریو پروگرام جو ہے وہ وزیر آزم کو اپنی جو ہماری سٹریکٹیجی ہے کہ ہم کس طرح والدین کا جو اعتماد ہے وہ بحال کریں گے اور آنے والے سردیوں میں یعنی اکتوبر سے لے کے اپریل کے دوران ہم کس طرح اس وائرس کا جو ایکچلی دنیا میں ہماری بدنامی کا باعث کن رہا ہے اس کو ختم کر کے دکھائیں گے بہت اچھا نوٹس ہے ٹائمنگ بہت اچھی ہے صحیح ٹھیک بابر صاحب جیسے آپ نے سٹریکٹیجی بتائی کہ کس طرح سے اویرنس دی جائے گی پیرنٹس کو ایک سٹریکٹیجی اس سے پہلے اسی مہین کو شروع کرنے سے پہلے بھی بنائے گی تھی اس سٹریکٹیجی اور اب میں کیا تبدیلی ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو کام ہی نہیں آئی والدین تو اس چیز کی جانب راقی بھی نہیں ہوئے دیکھیں میری پیل ایک بات آپ یاد رکھیں دنیا میں کوئی بھی پبلک ہیلتھ انیشیئیٹی یعنی فلائی کام آپ زور زبردستی کریں نہیں سکتے پچھے شام ہو گئے پاکستان کو پولیوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے آپ نے بندوق کا استعمال کر لیا ایف آئی آر کا استعمال کر لیا کبھی کسی حکومت نے یہ نہیں کہتوں کہ میں تحریک انصاف کیسے ہوں میں یہ بات کر رہو لیکن کبھی اس سے پہلے کسی نے یہ کوشش بھی کی کہ ان والدین کو پیار سے سمجھایا جائے ان کو بتایا جائے کہ یہ کوئی مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں ہے کوئی اس میں بوری چیز نہیں ہے تو ہماری گورنمنٹ ہم زور زبردستی نہیں یوز کرنا چاہتے ہم قائل کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی جب چیز یہ پیرا ڈائم شفٹ ہے پولیو پروگرام میں بلکل پیرا ڈائم شفٹ کی آپ بات کر رہے ہیں بابر صاحب تو پولیو کے ان صدات کے حوالے سے آپ بہت زیادہ متارک بھی رہے ہیں وزیراعظم کے بھی آپ بہت قریب ہیں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اور یہ معلوم کرنا چاہیں گے کیا سمجھا جائے کہ اب حتمی طور پر کوئی ایسا سٹیپ لیا جائے گا جس سے والدین کو قائل کیا جائے گا کہ وہ آ گیا ہیں اپنے بچوں کو خود وہ کترے پلائیں میرے بھائی دنیا میں جس ملک میں بھی پولیو کو خاتمہ کیا یہ کوئی مریخ پر راکٹ نہیں پہنچا آپ نے ایک خواہ ہے اس کو آپ نے پہنچانا ہے جا کے ہر بچوں کو پہنچ کرنے ہیں جب آپ پہنچا دیں وائرس سے خاتمہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ بابر بن عطا صاحب اس معاملے پر آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے بیرو چیف پشاور تاریخ آفاق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں تاریخ آفاق صاحب بنو کی ہم نے بات کی کر کی ہم نے بات کی کافی ابتر صورتحال ہے یہاں پر پولیو کے حوالے سے اب ایک ہنگامی اجلاس وزیراعظم کی جانب سے از خود طلب کر لیا گیا ہے کتنی بڑی پیشرفت آپ اسے سمجھتے ہیں دیکھیں پیشرفت کو بہت بڑی اس حوالے سے ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بنو اگر آپ پورا ڈیویزن دیکھ لیں تو تریپل میں سے جونہ پر تیس کیسوں کا تعلق بنو سے ہیں اور پھر اس میں جنہ ایکیس کیسے جونہ وہ خالصتاً بنو شیر سے ان کا تعلق ہیں پھر اس حوالے سے اگر دیکھیں تو وہاں پہ چونکہ وہ یہ وبائی یہ مرض جونہ یہ بیماری وبائی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی اور پھر اس میں جونہ یہ بھی تھا کہ وہاں پہ جو تاجر اس انجیوے تھی انہوں نے بھی جونہ پھر اس کو سیاسی بلیک میلنگ کے دور پہ اس کو استعمال کرنا چاہا تو اس کے پیشے نظر وزیراعظم نے آگر اس کا نوٹس لیا ہے اور اوری طور پہ جونہ انگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس میں اجلاس کے اندر ہی جونہ انہوں نے یہ اب اس پہ جونہ قابو پانے کے لئے اجلاس کیا جائیں گے تو لیکن میں دوسری دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف حکومتی اجلاس کی وجہ سے جونہ اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا جب تک اس میں جونہ اچھا تارک صاحب قابو پانے کی بات ہے ہم نے دیکھا گزشتہ دوار میں اتنے کیسز کبھی ریپورٹ نہیں ہوا ہے بنو سے ایسا کیا ہو گیا کہ اتنے سارے کیسز اتنی تعداد میں خیبر پختنخواہ گھڑ بنتا جا رہا ہے دیکھیں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہیں پولیو سے جو قطرے ہیں ان کے بچے ہیں ان کے والدین انکار کرتے جا رہے ہیں اور اس کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو سرکاری ریکارڈ کے مطابق آپ دیکھیں تو آٹھ سو جنہ اسی پیملی سٹیک جنہ نے انکار گیا تھا لیکن جب اس چیز کو پراپ کیا گیا تو بیس ازار خاندانے سے نکلیں جن کے والدین نے انکار کیا تھا بچوں کو قطرے پلانے سے اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر اس میں توڑی سی کوتاہی ان کی بھی آتی ہے یہ پولیو ٹیویوی بیوی کہ وہ جا کے خانہ پوری کر لیتی ہیں وہ اندراج تو کر لیتی ہیں وہاں پر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے حوالے سے لیکن حقیقتاً ان بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جاتے جس کی وجہ سے یہ جو نا یہ اس پر کابو پانے میں توڑی سی مشکلات آ رہی تھی اور میں نے خیال سے سب سے زیادہ مالدین کا کردار انتہائی اہم ہے تارک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اہم خبر اہم کاروائی کراچی میں سپریم کورٹ کی حکم پر تجاوزات کے اخلاف کاروائی جاری ہے کیم سی نے بلوچ کلونی میں نالے پر بنا پولس سٹیشن گرا دیا ایف بی ایریا بلوک چھے میں فٹ پارک پر بنی تامیرات بھی توڑ دی اب ریٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے محمد علی حفیظ سے علی حفیظ مشن کلین اپ کراچی تیزی سے جاری ہے کن کن دیگر مقامات پر بھی کاروائی متوقع ہے علی حفیظ صرفتہ قائم کرنے کوشش کریں گے سپریم کورٹ کے احکامات ہیں جن پر تجاوزات کے خلاف آپریشن اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں جاری ہے کیم سی کے جانب سے تازہ کاروائی بلوچ کالونی میں کی گئی جہاں پر نالے پر بنا ہوا پولس سٹیشن اس سے اب گرائے جا چکا ہے ایف بی ایریا بلوک سکس کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی فٹ بات پر جو قائم تعمیرات تھیں انہیں اب توڑ دیا گیا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر علی زیدی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں میں نے جی ان سے پانچ پوائنٹ درخواست کی ہے کہ وہ ہماری اس مہم میں ان کا شکریہ دا بھی کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جی پانچ ہمیں بتاتے ہیں یہ پانچ پوائنٹ کے جواب دیتے ہیں پوائنٹ نمبر ایک یہ ہے پوائنٹ نمبر ایک یہ ہے کہ جو کیونکہ جو جیٹی ایس ہوتا ہے گاربیج ٹرانزیٹ سٹیشن جیسے کہتے ہیں گاربیج ٹرانزیٹ سٹیشن گاربیج جیٹی ایس سے لے کے جانا لینڈ فل تک ذمہ داری ہے سندھ سولیڈ بیس مینجمنٹ کی ان کی نہیں ہے ان کی ہو جی تو ہم ان سے لڑتے ہیں ان کی نہیں ہیں یہ تو ساتھ ہیں تو آپ ہمیں لکھ کے افیشلی آئیڈنٹیفائی کر کے بتا دیں کہ بھائی کون کون سی جیٹی ایس سائٹس ہیں جہاں پہ ہم کچھرا ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ایک وزیر ہیں وہ جو پہلے جن کو اٹھا دیا گیا ہے کیونکہ شاید وہ کام نہیں کر رہے تھے ان کو اٹھا دیا گیا ہے وہ بار بار ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ یہاں ڈال دیا وہاں ڈال دیا بھائی یہ سائٹس آپ کی ایڈنٹیفائی کی بھی ہیں اب آپ ہمیں لکھ کے دیتے ہیں کہ کون سی سائٹ ہے اور اس سائٹ میں کتنا میٹرک ٹران ہم ڈال سکتے ہیں نمبر ایک کچھرا کنڈیاں ہیں ڈیزگنیٹڈ کچھرا کنڈیاں کہ بھائی یہ کچھرا کنڈی ہے وہ بھی آپ بتا دیں کہ بھائی یہ کچھرا کنڈی ہے اور جو یہ کچھرا کنڈی کے اندر کے علاوہ جو ڈالے گا وہ الیگل ہے یہ کچھرا کنڈی ہے تیسری چیز میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ شہر کے اندر سیکشن ون فورٹی فور امپوس کیا جائے اور سیکشن ون فورٹی فور امپوس کر کے جو کچھرا یا کوئی نالے میں ڈالے یا کوئی کچھرک انڈی کے باہر ڈالے یا کوئی کئی اور ڈالے جو جو آپ کی جو آپ کی ڈیزیکنیٹڈ جی ٹی ایس نہیں ہے اس کے اوپر آپ اس کے اوپر آپ فائن لگائیں بڑا ہیوی چوتھی چیز میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ آہ چوتھا کیا ہے ہاں نالوں کا تو کہہ دیا نا اور میں نہیں ابھی چار ہوئی ہیں نا اب میں لکھ دیتا ہوں بیار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی ایتنا ٹینشن نہیں ہے ہم میں بزرگ ہو گیا ہوں آپ سے بھی زیادہ بزرگ ہو گیا آپ کو گبر گبراتیں کیوں ہیں اچھا جی بھولنا جاؤنا ہاں بڑی امپورٹنٹ ہے جتنی سوسائٹیز ہیں اس شیئر میں ریجسٹرڈ میرے صاحب یہ زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی اور میری دونوں کی اور ڈسٹرک کی یہ ڈی ایم سیز کی جتنی سوسائٹیز ہیں اور جتنے کنٹونمنٹ ہیں کنٹونمنٹ اور سوسائٹیز ان سے ان کو آپ انسٹرٹ کریں کہ وہ جو کچھرہ اٹھاتے ہیں وہ ڈائریکٹ لینڈ فیلڈ سائٹ میں لے کے جائیں وہ ادھر ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں ان کے پاس وہ پیسے بھی لیتے ہیں وہ کچھرہ ڈائریکٹ لینڈ فیلڈ سائٹ میں لے کے جائیں تاکہ یہ جی ٹی ایس کی اوپر تھوڑا سا وزن کم پڑے کیونکہ بہت کسرہ ادھر آ رہا ہے تو یہ ہم نے ان سے ترخواست لکھے بھیج دی آپ کو میں نے میڈیا میں بھیج دیا ہے وہ خط تو یہ جلدی جلدی وہ بتا دیں کل رات کو بھی ہم نے ان سے ترخواست کی تھی گورنر صاحب کے ترور سی ایم صاحب سے آج میں نے لکھ کے جو کی کنسرنڈ منسٹر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب ان سے ترخواست کر دی ہے اس سے زندگی آسان ہو جائے گی یہ بتائیں آپ میر کراچی میر کراچی کا کہنا ہے کہ آپز زدہ کراچی آپ کو یہ سابق وزیر جو ہے ٹوٹ کر کے کیوں چھڑڑا آپ کے کام میں وداخلت کیوں کر رہا ہے میر صاحب یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ آٹھ دس کروڑ سے کام نہیں ہوگا اربو روپے چاہیے آپز زدہ قرار دینا چاہیے تھا آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور کیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں میں سو فیصد ان کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑا ہوں میں بھائی ان کی مذہب کرنے آیا ہوں اس لیے آیا ہوں ان کے خط پہ آیا ہوں یہ بالکل کراچی کا جو حال ہے جو کراچی کا انفرسٹرکچر ہے جو کراچی کا پانی کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے گاربیج کا مسئلہ ہے بجلی کا جو مسئلہ ہے کراچی کو ہنڈیڈ پرسن کراچی پہ امرجنسی ڈیکلیئر کرنی پڑے گی اور یہ بہت سارے پیسے چاہیے ہیں ہم تو اپنی مدد آپ جاتا کر سکتے ہیں کریں گے اور ما شاء اللہ لوگ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں ایک چیز بڑی اچھی ہوئی ہے کہ اس لیٹس کلین کراچی مہم سے جو کہ میر صاحب کی اور ہم نے ساتھ شروع کی ہے فیڈل گورنمنٹ اور میر نے صوبہی حکومت بھی آگئی ہے انہوں نے بھی کوئی بلو جیکٹ اور کوئی شروع کیا ہے میں شکر گزار ہوں مراد علی شاہ صاحب کا کہ وہ بھی کریں جو آپ سولیڈ ویس میننگ بینڈ انہیں گینڈر ہے تو کریں اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں نہ یہاں کسی پارٹی کے بنیاد پہ نہیں کراچی کے شہر کے بنیاد پہ یہ کام جلدی جلدی فارق کیا جائے کچھ رہ اٹھائے یہ بتا دیگا یہ بتا دیگا کہ یہ صفائی مہم جو ہے کراچی کی کس جفٹک میں اس وقت چل لی ہے کون کون سے جفٹک میں نمبر وائس کب جائے کہ لوگ منتظر ان کے علاقوں میں صفائی ہو سیکنڈ سے بتا دیگا وفا کی حکومت جب بنی تھی اس نے ایمکی ایمکی مطالبے پہ میر کراچی کے مطالبے پہ ترکیادی پیکش کے اعلان کیا تھا وہ کب گراؤنڈ پہ ہمیں نظر آئے گا کب یہ پیسے ریلیز ہوں گے جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ کہاں کہاں مہم ہو رہی ہے دیکھیں مہم جو ہے وہ چھے کے چھے ڈسٹرکس میں ہو رہی ہے لیکن یہ کوئی ایک دن کا تو نہیں ہے یہ کچھرا پڑا ہوا مطلب یہ وہ والی بات ہے یہ میں مثال دیتا ہوں کیونکہ کرکٹ کے سوکین ہے سب پاکستان میں سب سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر سو رن یا دیڑھ سو رن کر کے میچ جتا کے آئے اور اس کا ٹیم میٹ اس کو بولے پانچ بھی بول پر چھکا نہیں مارا تھا وہ بھائی جو کیا تھا اس کا تو کر لو نا تو یہ افکورس یہ آپ پیسے چلے چلیں یہ تو مین روڈ ہے آپ گلیوں میں چلے چلے آپ سب سے زیادہ پانی کھڑا ہوا تھا اس بارش میں سب سے زیادہ پانی کھڑا ہوا تھا کیونکہ وہ ہائی ٹائیڈ بھی ہے اور نالے بھی صاف نہیں تھے تو پانی تو وہاں کھڑا ہوا تھا دیکھیں جو جو حصہ کراچی کے اندر آتا سب جگہ یہ مہم چل رہی ہے جہاں تک آپ نے بات کی دیکھیں وہ یہ جو یہ جو کیمپین ہے اور جو میر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی تھی فیڈل گورنمنٹ سے اور میں فیڈل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ فاروق نسیم بھائی بھی ہیں اور خالد مقبول بھائی بھی ہیں ہم سارے جو کراچی کے جو بھی منسٹرز ہیں ہم سارے یہی بات کرتے ہیں کہ یہ کراچی اس کی ایک فریم ورک بن رہا ہے فریم ورک بنے بغیر وہ ان کے بھی گلے پڑے گی بعد میں فیڈل گورنمنٹ کے بھی گلے پڑے گی جب تک ایک فریم ورک تہہ ہو جائے اس کے بعد پھر ایک پلان سے چلیں گے یہ تو ایک امرجنسی پہ کی بھی فیفاقی وزیر علی زیدی اس وقت گفتو کر رہے ہیں ان کی جانب سے اکا جا رہا ہے کہ حکومت سندھ کی جانب سے بلاخر پانچ جی ٹی ایس لکھ کر دے دئیے گئے موسیقی